بسم اللہ الرحمن الرحیم بن سعید کے سامنے بیٹھ گئے پھر میخائل کی طرف دیکھتے ہوئے احمد بن سعید نے کہنا شروع کیا میخائل میرے عزیز سپین کی بندرگاہ ترکونہ سے روانہ ہونے سے پہلے رات کے وقت تمہارے اور مقبور کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے میں نے تمہارے ذمہ ایک کام لگایا تھا کیا تم اس کا جواب حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہو جواب میں میخائل کے چہرے پر گہری مسکرہٹ نمودار ہوئی تھی پھر احمد بن سعید کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بول پڑا امیر محترم آپ کے کہنے پر راستے میں میں نے سارگون اور لویس دونوں سے اس سسلے میں بات کی تھی اور میں اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا یہ جہاز اور کشنیاں جن پر سوار ہو کر سارگون اور لویس یورپی رضاکاروں کے ساتھ اس طرف آئے ہیں یہ الفانسوں نے مہیا کی تھی ان کشتیوں اور جہازوں کو حرکت میں لانے والے جو ملاتے ان کا انتظام خود سارگون اور لویس نے کیا تھا یہ سپین کی مختلف بندرگاہوں سے تعلق رکھنے والے مچے رہے تھے ان میں سے کوئی بھی سارگون یا لویس کا جاننے والا نہ تھا جہاں تک سانچو کا تعلق ہے تو کوئی بھی ملا کوئی بھی کشتی بان سانچو کا جاننے والا نہیں آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو کشتیاں اور جہاز ہیں کس کے ساتھ انہیں واپس روانہ کریں اس کے لئے میری گزارش یہ ہے کہ میخائل یہیں تک کہنے پایا تھا کہ احمد بن سعید بول پڑا میخائل میرے بھائی جو کچھ میں تم سے جاننا چاہتا تھا میں جان چکا ہوں جو کچھ تم کہنا چاہتے ہو وہ بھی سمجھ گیا ہوں اب جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ بھی سنو اس کے خلاف اگر تمہیں کوئی اعتراض ہو تو بول پڑنا جہاز اور کشتیوں میں جو ملا تھے ان میں سے اکثر بچ گئے ہیں ان میں سے چند ایک حسان بن زرار کے ساتھیوں ان کے تیروں کا نشانہ بنے ہیں لیکن ان کی اکثریت ابھی ٹھیک ہے ان سارے ملاہوں کو اس تجیرے میں روکا جائے گا حسان بن زرار میرے بھائی تم ایک کام کرو جس قدر ملاہوں کو یہاں روکا جائے گا ان کے گلوں سے سلیبیں اتار کر تم لوگ خود پہن لو اپنے بحری دستوں کے ساتھ ان جہازوں اور کشتیوں کو لے کر سپین کی بندرگاہ ترکونہ کاروخ کرو میخائل مقفور تم دونوں کے ساتھ ہوں گے اس لیے کہ جو یورپی رضاکاروں کا دوسرا حصہ ہے جسے اب ان کشتیاں اور جہازوں میں بیٹھ کر آنا ہے ان کی کمانداری سانچو کرے گا سانچو بہرحال میخائل اور مقفور دونوں کو جانتا ہے وہ سارا معاملہ میخائل اور مقفور پر چھوڑ دے گا تم اپنے آپ کو نمائن نہ کرنا آگے میخائل اور مقفور کو رکھنا وہی سانچو سے بات کریں گے اور یورپی لشکر کے دوسرے حصے کو لے کر آئیں گے یہاں تک کہتے کہتے احمد بن سعید خانوش ہو گیا تھا پھر اس نے حسان بن زرار کراکوش میخائل مقفور سب کو اپنی قریب آنے کو کہا دیر تک وہ ان کے ساتھ سرگوشی میں گفتگو کرتا رہا جسے سن کر وہ سارے خوش ہو گئے تھے اس کے بعد احمد بن سعید اپنی جگہ سے اٹھا اور کراکوش کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا کراکوش اب تم سب کے کھانے کا احتمام کرو حسان بن زرار اور اس کے بحری ساتھی میخائل اور مقفور آج نہیں کل یہاں سے روانہ ہوں گے آج ان سب کو سستانے اور آرام کرنے کا موقع دو احمد بن سعید کا یہ حکم پا کر سب اٹھ کھڑے ہوئے تھے لاشوں کو ٹکانے لگا دیا گیا تھا اس کے بعد وہ جزیرے کے مصرح کی حصے میں اس طرف چڑے گئے تھے جہاں کراکوش نے پہلے اپنی لشکر کا پڑاؤ کیا ہوا تھا یورپی رضاکاروں کے خلاف احمد بن سعید قراکوش اور حسان بن زرار کی یہ ایک شاندار پتا تھی رات کا اکثر حصہ مجاہدین خوشیاں مناتے رہے دوسرے روز صبح ہی صبح حسان بن زرار میخائل اور مقفور سپین کی طرف سے آنے والے جہازوں اور کشتیوں کو لے کر سپین کی بندرگاہ ترکونہ کی طرف پوچھ کر گئے تھے حسان بن زرار میخائل اور مقفور جان پوچھ کر جہازوں اور کشتیوں کو لے کر اس وقت ترکونہ کی بندرگاہ پر پہنچے جب سورج غروب ہو چکا تھا اور فضائوں کے اندر گہری تاریخی چھا گئی تھی سانچوں کو چونکہ بڑی بیچائنی سے ان کا انتظار تھا جو ہی جہاز اور کشتیاں ساحل پر لگیں سانچوں نے فوراں میخائل اور مقفور سے رابطہ قائم کیا سانچوں نے ایک طرح سے بڑے اندہ انداز میں میخائل اور مقفور کا اشتقبال کیا تھا جب وہ دونوں اپنی کشتی سے اترے تھو سانچوں ان سے بغالگر ہوا کچھ دیر تک وہ عجیب سے انداز میں ان کی طرف دیکھتا رہا پھر سانچوں نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا عزیزو کیا سارگون اور لیویس اپنے حصے کے لشکر کو لے کر اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں جواب میخائل نے اپنے چہرے پر مسنوئی مسکرہت بکھیری پھر سانچوں کو مخاطب کیا عزیز سانچوں انہیں ہم منورکہ کے بڑے جزیرے کی طرف نہیں لے کر گئے منورکہ کے بائیں طرف گمنام سا جزیرہ ہے وہاں ہم نے سارگون اور لیویس کو اتارا ہے یہ معاملہ ہم نے راستے میں طے کیا تھا اس لئے کہ ہم منورکہ کے بڑے جزیرے میں لشکر کو اتارتے تو وہاں مسلمانوں کے جاسوس گھومتے پھرتے ہیں خبر ہو جاتی کہ سپین سے یورپی رضاکار فلسطین کا رخ کر رہے ہیں لہٰذا کھلے سمندر کے اندر مسلمان حملہ آور تاکب کر سکتے تھے لہٰذا ہم نے انہیں منورکہ کے شمال میں ایک گمنام جزیرے پر اتارا ہے تم لوگوں کے وہاں پہنچنے تک سارگون اور لیویس وہیں تمہارا انتظار کریں گے میخائل جب خاموش ہوا تو سانچوں نے بڑی عقیدت مندی سے ان دونوں کی طرف دیکھتی ہوئے ان سے کہنا شروع کیا تم دونوں عظیم نا خدا ہو یہودی ہونے کے باوجود تم نے ہمارے ساتھ بہترین تعاون کیا ہے تم ہمارے لیے ایک مقدس فریضہ ادا کر رہے ہو جب اس فریضے کی ادائیگی ہو جائے گی تو مجھے امید ہے سارگون اور لیویس دونوں تمہیں بہترین انداز میں نوازیں گے اب یہ بتاؤ کہ تم میرے ساتھیوں کو لے کر کب تک یہاں سے روانہ ہو جانا چاہتے ہو میخائل اور مقفور دونوں نے شاید یہ سارا معاملہ حسان بن زرار کے ساتھ پہلے ہی تھائے کر رکھا تھا جو ہی سانچو نے پوچھا میخائل فوراں بول پڑا عظیم سانچو اگر آپ ہماری بات مانیں تو جس طرح سارگون لیویس اور ان کے ساتھیوں کو لے کر ہم رات کے پچھلے پہر روانہ ہوئے تھے آپ کے ساتھیوں کو لے کر ہم چاہیں گے کہ آج ہی رات کے پچھلے حصے میں یہاں سے پوچھ کر دیں میخائل کا جباب سن کر سانچو چھونکا پھر پوچھ گیا کیا تم لوگ آرام نہیں کرو گے میخائل فوراں سنبھل گیا اور کہنے لگا اس کی کیا ضرورت ہے ہم اپنے جہازوں اور کشتیوں میں مکمل آرام کر سکے ہیں ساتھی سارگون اور لیویس نے ہم دونوں کو حکم دیا تھا کہ وقت ضائع کیے بغیر سانچو والے حصے کو لے کر گمنام جزیرے میں پہنچنا ہے لہٰذا میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ آج رات کے پچھلے حصے میں یہاں سے کوچھ کر جانا چاہیے آگے آپ کی مرضی میں تو مشورہ ہی دے سکتا ہوں میخائل کی اس گفتگو کے جواب میں سانچو دوڑی دیر تک خاموش رہا سوچتا رہا پھر دوبارہ وہ بول پڑا پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کھانے کا احتمام کیا ہوگا میخائل فوراں بول پڑا اس کی کوئی ضرورت نہیں راستے میں ہم کھانا کھا چکے ہیں کسی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں اب آپ اپنے ان ساتھیوں کو کوچھ کا حکم دے جنہوں نے ہمارے ساتھ روانہ ہونا ہے تا کہ وہ اپنی تیاریاں مکمل کرنے اور رات کے پچھلے پہر میں یہاں سے کوچھ کیا جائے سانچو نے آگے بڑھ کر میخائل کا شانہ خوشی سے تب تپایا پھر کہنے لگا میں اب جاتا ہوں جن لوگوں نے میرے ساتھ روانہ ہونا ہے انہیں میں تیاری کا حکم دیتا ہوں تمہاری تجویز کے مطابق آج رات کے پچھلے حصے میں یہاں سے کوچھ کیا جائے گا اس کے ساتھی سانچو وہاں سے ہٹا اور چلا گیا تھا میخائل اور مقفور دونوں مطمئن ہو گئے تھے پھر وہ اس جہاز کی طرف چلے گئے جس میں حسام بن زرار تھا اور جو گفتگو ان کی سانچو کے ساتھ ہوئی تھی اس کی ساری تفصیل انہوں نے حسام بن زرار سے کہہ دی تھی بڑے جہاز کے اندر میخائل اور مقفور دونوں ابھی حسام بن زرار کے ساتھ مہوے گفتگو تھے کہ جہاز کے ساتھ ایک چھوٹی سی کشتی آ کر لگی اس کشتی میں ایک ملاہتہ اور دوسرا شعبان تھا شعبان کو دیکھتے ہوئے حسام بن زرار میخائل اور مقفور تینوں کے چہروں پر مسکراہت کھیل گئی تھی کشتی سے نکل کر شعبان جہاز میں آیا تینوں نے آگے بڑھ کر شعبان سے مصافح کیا اور اسے پکڑ کر جہاز کے ایک طرف لے گئے چاروں نشستوں پر بیٹھ گئے پھر شعبان نے حسام بن زرار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ گیا حسام میرے بائی پہلی مہم کا کیا بنا امیر اس وقت کہاں ہے کراکوش کا کیا حال ہے مجھے ساری تفصیل بتاؤ پھر دھیمے لہجے میں کہا میرے پاس وقت نہیں ہے میں نے واپس جانا ہے جواب میں بڑے راز دارانہ انداز میں حسام بن زرار نے پوری تفصیل اسے بتا دی تھی کس طرح سارگون اور لیویس اپنی لشکر کے ساتھ گمنام جزیرے پر لنگر انداز ہوئے اور کس طرح پشت کی جانب سے اس نے اور سامنے کی طرف سے احمد بن سعید اور قراکوش نے حملہ عبر ہو کر یورپی رضاکاروں کا مکمل طور پر صفایہ کر دیا تھا یہ ساری تفصیل سن کر شعبان خوش ہو گیا تھا پھر دوبارہ وہ بول پڑا اب مجھے یہ بتاؤ کہ سانچو کی سرکردگی میں یورپی رضاکاروں کا یہ جو دوسرا حصہ جانا ہے وہ کب تک یہاں سے روانہ ہوگا دوسرا حصہ آدھی رات کے پچھلے حصے میں روانہ ہوگا ہم تاخیر نہیں کرنا چاہتے اس لئے کہ سارگون الیویس کو لے کر جو ملا گمنام جزیرے کی طرف پہے تھے ان میں سے کچھ تو مارے گئے ہیں لیکن زیادہ بچ گئے ہیں انہیں اس جزیرے میں رکھا ہے اب اس وقت ان جہازوں اور کشتوں میں جس قدر لوگ ہیں وہ میرے بحری مجاہد ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی شکو شبہ پیدا ہو رات کی تاریخی میں ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں تو ہمارے لئے آسانیا ہی آسانیا ہیں شعبان نے حسان بن زرار کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا پھر اپنی جگہ پر وہ اٹھ کڑا ہوا حسان بن زرار میخائل اور مقفور کو اس نے بیٹے رہنے کا اشارہ کیا جہاز کے اندر جلتی ہوئی ایک مشل اس نے اٹھائی اور مشل کو اس نے تین چار بار فضاء میں لہرا دیا تھا اس کے بعد شعبان نے وہ مشل وہیں رکھ دی جہاں سے اس نے اٹھائی تھی دوبارہ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا توڑی ہی دیر بعد چھوٹی سی ایک اور کشتی جہاز کے ساتھ پان لگی تھی اس میں سے ایک شخص اتر کر جہاز میں داخل ہوا ہاتھ کے اشارے سے شعبان نے اسے اپنی طرف بلایا پھر حسان بن زرار کو مخاطب کر کے کہنے لگا یہ شخص میرے مخبروں میں سے ایک بہترین مخبر ہے امدہ قسم کا ملاح بھی ہے یہ تمہارے اس بحری بیڑے میں تمہارے ساتھ جائے گا جو کچھ وہاں دشمن کے ساتھ بیٹھے گی واپس آ کر مجھے اس کی اطلاع دے گا اس کے بعد میں ان دونوں کاروائیوں کی اطلاع امیر یاکوب المنصور تک پہنچاؤں گا اس کے ساتھ ہی شعبان اپنی جگہ سے اٹھ کڑا ہوا تھا ان چاروں سے اس نے باری باری مسافہ کیا پھر کہنے لگا میں اب جاتا ہوں میرا یہاں زیادہ دیر تہرنا مناسب نہیں ہے میری خداون سے دعا ہے کہ آج رات کے پچھلے حصے میں یہاں سے کوچھ کرنے کے بعد تم اپنی منزل پر خیریت سے پہنچو اس کے بعد امیر احمد بن سعید اور قراکوش کے ساتھ مل کر تم لوگ اپنی اس دوسری مہم کو بھی سر کرنے میں کامیاب ہو جاؤ پھر شعبان جہاز سے اتر کر اس چھوٹی سی کشتی میں سوار ہوا جس میں وہ آیا تھا وہ کشتی اسے لے کر ساحل کی طرف چلی گئی تھی اسی رات کے پچھلے حصے میں یورپی رضاکاروں کا دوسرا حصہ بھی ترکونہ کی بندرگاہ سے منورکہ کے شمالی جزیرے کی طرف کوچھ کر گیا تھا کھلے اور وسیع سمندر میں سفر تیزی اور سورت سے کٹا رہا یہاں تک کہ وہ جزیرہ منورکہ کے پاس جو گمنام اور غیر آباد جزیرہ تھا اس سے چند میل کے فاصلے پر پہنچ گئے تھو کشت کی جانب سے انہیں کھلے سمندر میں کچھ جنگی کرشتیاں ادھر ادھر بٹکتی اور تاکب کرتی دکھائی دی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے حصام بن زرار میخائل اور مکفور کے چہروں پر تمانیت تھی شاید یہ سارا کام احمد بن سعید کی ہدایت کے مطابق انجام پا رہا تھا اس لئے کہ انہیں روانہ کرنے سے پہلے جو رازارانہ گفتگو احمد بن سعید نے کی تھی یہ اس کا حصہ لگتا تھا جب کھلے سمندر کے اندر پیچھے کرشتیاں بٹکتی اور تاکب کرتی دکھائیں دی تب میخائل کی طرف حصام نے مخصوص اشارہ کیا یہ اشارہ پاتے ہی میخائل نے یورپی رضاکاروں کے سالار سانچو کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا سانچو لگتا ہے سمندر کے اندر کچھ قوتیں ہمارے درپے ہیں ہمارے ساتھ شرارت یا حملہ آور ہونا چاہتی ہیں کرشتیوں پر تاکب کرنے والے دو قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں اول یہ بحری قضاک ہوتے ہیں جو کھلے سمندر کے اندر ہر وقت اپنے شکار کی تلاش میں رہتے ہیں چوٹے بڑے گروہ پر حملہ آور ہوتے ہیں انہیں لوٹ کر گہرے سمندر میں غرق کر دیتے ہیں دویم یہ کسی مسلمان امیر البحر کے لشکر کا حراول بھی ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے یہ سمندر میں ہماری تلاش میں ادھر ادھر سرگردان ہوں اور ہمیں پانے کے بعد یہ اپنی لشکر کے دوسرے حصے کو احتیالہ کریں اور پھر ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں ان دونوں سے نمٹنے کے لئے میرے پاس ایک تجویز ہے ہمیں فل فور کنارے پر پہنچ کر جہازوں اور کشتیوں کو لنگر انداز کر دینا چاہیے سانچو میرے محترم آپ اپنے یورپی رضاکاروں کے ساتھ اپنے جہاز اور کشتیوں میں بیٹھ کر گاتھ لگا لیں میں اور میرے باقی ملا ساتھی کنارے کے بائیں جانب جہاں انسی نیچی چٹانے اور پتر ہیں وہاں گاتھ لگا لیں گے اب ہمارے کام کی ابتداء ہوگی اگر تاقب کرنے والے آپ کے رضاکاروں کو اپنا حدف بناتے ہیں تو سامنے کی طرف سے آپ تیر اندازی کریں گے کشت کی طرف سے ہم کر دیں گے اس طرح انہیں دوہرہ نقصان اٹھانا پڑے گا اور اگر وہ ہمارا رخ کرتے ہیں تو سامنے کی طرف سے ہم انہیں چلنی کریں گے کشت کی جانب سے آپ تیر اندازی کریں دونوں صورتوں میں ہم انہیں باگ جانے پر مجبور کر دیں گے یہ میرا مشورہ ہے آپ کے پاس کوئی اس سے اچھی تدوید ہے تو ہم اس پر عمل کرنے کیلئے تیار ہیں توڑی دیر تک سانچو گردن جھکا کر کچھ سوچتا رہا پھر اس نے میخائل کی طرف توصیفی انداز میں دیکھا اور کہنا شروع کیا میخائل مجھے تمہاری تدوید سے کوئی اختلاف نہیں ہاں میں صرف یہ کہنا پسند کروں گا کہ ہمیں اپنے جہازوں اور کشتیوں کی رفتار تیز کرتے ہوئے فوراں کنارے پر پہنچ کر گھات لے لینی چاہیے تاکہ تاکب میں گھومنے پھرنے والے مسلمان یا بحرک غذاق ہمیں نقصان نہ پہنچائیں سانچو کی اس گفتگو سے میخائل مطمئن ہو گیا تھا لہٰذا میخائل ہی کہ کہنے پر سانچو نے اپنے رضاکاروں کو کشتیوں اور جہازوں کو تیزی سے کنارے کی طرف لے جانے کا حکم دی دیا تھا یہ حکم ملتے ہی جہازوں اور کشتیوں کی رفتار تیز ہو گئی آنن فانن کشتیوں اور جہازوں کو کنارے پر لے جایا گیا کھونٹے ٹھونکر انہیں بان دیا گیا جہازوں اور کشتیوں کے پیچھے سانچو نے اپنے یورپی رضاکاروں کے ساتھ گات لگا لی تھی جبکہ حسام اپنے بحری مجاہدوں کے ساتھ کنارے پر جہازوں اور کشتیوں کے بائیں جانب جرہ ہٹ کر چٹانوں اور پتروں کی پیچھے گات لگا گیا تھا سانچو کے جہازوں اور کشتیوں کا جن کشتیوں نے تاقب کیا تھا وہ دراصل مسلمانوں ہی کی کشتیاں تھی یہ سب کچھ احمد بن سعید کے لائے عمل کے مطابق ہو رہا تھا تاکہ دشمن فوراں گات میں بیٹھ جائے اور حسام بن زرار اپنے ساتھیوں کو لے کر علایدہ ہو جائے ابھی یہ کاروائی مکمل ہی ہوئی تھی کہ بائیں جانب سے کراکوش نمودار ہوا پھر وہ لپپتے شولوں کی ہولناک تباہی اور شہروں کو ماتموں میں تبدیل کر دینے والے عذابی جکڑوں کی طرح یورپی رضاکاروں پر حملہ آور ہو گیا تھا یورپی رضاکار کیونکہ پہلے ہی گات میں تھے لہٰذا فوراں اٹھ کڑے ہوئے اور وہوں نے حملہ آوروں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا تھا پر ان کی بدقسمت ہی کہ تھوڑی دیر بعد دائیں جانب سے احمد بن سعید اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اپنے بحری مجاہدوں کے ساتھ اس کے ساتھ شامل ہو گیا تھا پھر یہ دونوں قوتیں یورپی رضاکاروں پر حملہ آور ہو گئی تھیں دیکھتے ہی دیکھتے ایک طرف کراکوش اور دوسری طرف سے احمد بن سعید اور حسام بن زرار رضاکاروں پر اچھانا شروع ہو گئے تھے انہوں نے ان کا خاتمہ کرنے میں زیادہ دیر نہ لگائی ایک ایک یورپی رضاکار کو انہوں نے چن چن کر ختم کر دیا سانچو بھی مارا گیا جب یہ موارکہ ختم ہوا تو وقت کی آنکھوں نے دیکھا کہ اس جزیرے پر کڑیوں دار زیروں بیش قیمت لباسوں قلفی دار آہنی خودوں سیکل شدہ تلواروں چمکتی انیوں کے نیزوں اور مستطیل ڈھالوں کے ڈیر لگئے تھے سارے سامان کا جیزہ لینے کے بعد احمد بن سعید نے سامان کو ایک جگہ محفوظ کرنے کا حکم دیا جب یہ سارا سامان سنبھالا جا چکا تب احمد بن سعید، قراکوش، حسام بن زرار ایک جگہ جمع ہوئے پھر احمد بن سعید نے قراکوش اور حسام بن زرار کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا میرے ہر دل عزیز رفیق ہو جس مہم کے لئے ہم نے کھلے سمندر کے اندر اس قدر تکلیفیں اور شدتیں برداشت کی اس مہم کو ہم پیت تکمیل تک پہنچا سکے ہیں یورپ سے آنے والے ان رضاکاروں کا جو سامان ہمارے ہاتھ لگا ہے ان کی تعداد ہمارے اندازوں سے کہیں زیادہ ہے خورا کے وسیع زخیر کی علاوہ ان میں خیمے بھی ہیں اور ہتیاروں کی خاصی بڑی تعداد کی علاوہ ان مجاہدوں کے استعمال میں آنے والی قیمتی اشیاء بھی ہیں قراکوش اور حسام میرے بائیو جس طرح مالی غنیمت تقسیم کرنے کا ہمارا طریقہ کار ہے اس کے مطابق اس سامان کی تقسیم مکمل کرو جو حصہ یاقوب المنصور کے حوالے کرنا ہے وہ جاتی دفعہ ہم ہاتھ لگنے والے بحری جہازوں اور کرشتیوں پر لات کر سپین کی طرف لے جائیں گے دوسرا کام یہ کرو کہ یہاں خیمے نصب کروا دو چند یوم تک یہیں قیام کیا جائے گا اگر یورپی رضاکاروں کے مارے جانے کے بعد الفانسو یا سینکو کی طرف سے کسی ردی عمل کا اظہار کیا جاتا ہے تو اس ردی عمل سے بھی نمٹا جا سکے گا اب تم ایسا کرو خیمے نصب کراؤ لشکریوں کے کھانے کا احتمام کرو کہ وہ لوگ آرام کر سکیں اور جو لوگ اس خالیہ جنگ میں زخمی ہوئے ہیں ان کی بہترین تیمارداری کرنی چاہیے احمد بن سعید کا یہ حکم ملتے ہی لشکری میں مال غنیمت تقسیم کر دیا گیا تھا خیمے نصب کر دیا گئے تھے ہر لشکری مال آمال ہو گیا تھا پھر احمد بن سعید، قراکوش اور حسام بن زرار نے اس غیر آباد اور گمنام جزیرے میں اپنی لشکریوں کے ساتھ قیام کر لیا تھا